شہر کے ستر سکولز کی ایمارتیں انتہائی خطرناک محکمہ سکولز ایڈوکیشن نے ترجیح بنیادوں پر تعمیر کا فیصلہ کر لیا بنیادی سہولیات فراہم کرنے سے قبل سکولز کی خطرناک ایمارتوں کی تعمیر کریں گے ایمارتوں کا آس خود دورہ کر کے پلان تشکیل دیا جائے گا صبح وزیر ڈاکٹر مراد راس کی گفتگو مسلم نیگ نون کے یومی تاسیس کا احتمام تھنڈا پروکرام قائد گرفتار سینئر رہنموں کی پر اسٹار خاموشی بلدیاتی سیاسی صورتحال نون لیگ کے لیے پریشان کن یومی تاسیس میں سینئر رہنموں کی ادم دلچسپی یومی تاسیس کی تقریب صرف تیس منٹ میں ہی خاتم حمزہ شہباس مریم نواز لاہور میں موجود مگر تقریب میں نہ آئے سردار آیاز صادق شاہد خاکان آباسی افضل کھوکر بھی نہ پہنچے چاندارہ کین ہی نعرے لگاتے رہے کارگروں میں تشویش نواز شریف نے اپنی ترقی کے لیے نہیں ملکی ترقی کے لیے جدجوہد کی میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی اور جھوٹے کیسز بنائے گئے پرویس ملک کا خطاب شاہستہ پرویس ملک کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں نون لیگ کامیاب ہوگی تحریک انصاف سندھ میں بھی حکومت بنا سکتی ہے عبدالعلم خان کا دعویٰ شہباز شریف خوشی منائے ان کے علی بابا اور چالیس چور کابو آگئے آصف علی زرداری کے سندھ کارٹ کھیلنے کی کوششیں ناکام ہوں گی سینئر صوبائے وزیر کی گفتگو عبدالعلم خان سے نوبل دیاتی عراقین اور سابق ناظمین میاں ابتخار اور عامر خلیل کی ملاقات پیپلز پارٹی یک طرفہ احتساب اور انتقامی کا روائیوں پر خاموش نہیں بیٹھے گی قوم پوچھور اور ڈاکو کہنے والے مونصفوں کو اب انصاف کرنا ہوگا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں حسن مرتضا چوہدری منظور اور اسلم گل کی موڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کہتے ہیں عمران خان مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر بن کر بیٹھے ہیں سندھ حکومت توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے بھرپور جواب دیں گے آپ کی حکومتیں خاتم کرنے کے لیے کسی ٹھوکر کی ضرورت نہیں اسخر خان کیس بھی فوری کھولنے کا مطالبہ بھارت کو پاکستان کا پانی چوری نہیں کرنے دیں گے کیا دریائے راوی سے پانی چوری سے مطالق پنجاب حکومت کو علم ہے چیف جسٹس کے دریائے راوی اور اباسیا لنک کے نال سے پانی چوری سے مطالق کیس میں ریمارکس سیکٹری مہکمہ انہار سے چار جنوری کو ریپورٹ طلب اباسیا لنک کے نال سے غریب مزاروں کو پانی چوری کرنا ان کا خون چوسنے کے مترادف ہے چیف جسٹس چودری دین محمد کا انڈسٹری میں بڑا نام تھا خراب نہیں ہونے دوں گا چیف جسٹس پاکستان ساکب نصار کے معروف انساس چودری دین محمد کی جائیدات کی تقسیم کیس میں ریمارکس سپریم کورٹ کا جائیدات کا تخمینہ لگوا کر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم عدالت سینما گھروں کو فروخت کرا کر شریعت کے مطابق برسہ میں تقسیم کر دے گی تین ہزار کنال آرازی کا قبضہ دلوایا جائے ٹھوکر نیاز بیک کے مکینوں کا دادرسی کے لیے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر احتجاد قابضین کے خلاف کارروائی کی استداء سافوانی کے دستیابی کھیلوں کے میدانوں کی بہالی اور سرکاری آرازی پر قبضوں کے خلاف الگ الگ کمیشن تشکیل دینے کی درخواست چیف جسٹس پاکستان نے پنجاب حکومت سے چھ جنوی تک جواب تلق کر لیا آج جو پنجاب کے حکمات پر ڈی ایس پیز کے کیٹیگری کے لیے ریپورٹ کارٹ تیار کرنے کا کام شروع فیلڈ افسران کی حتمی ریپورٹ کے بعد ڈی ایس پیز کے نئی کیٹیگریز کی فہرست بنائی جائے گی فیلڈ میں صرف اے اور بی کیٹیگریز میں فائل کرنے والے ڈی ایس پیز کو تینات کیا جائے گا پتنگ بازی کی اجازت ملی نہیں لاہوریوں نے پتنگیں اڑا لی شہر کے مختلف علاقوں میں بے خوف و خطر پتنگ بازی چنگیہ مرسدو ستارہ کالونی اور فیکٹری ایریا میں پتنگیں آسمان پر لہرانے لگیں پولس اور انتظامی خوابخ اور گوش میں نہ کوئی کارروائی نہ گرفتاری پسند کے بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں مہنگائے کے توفان کا ایک اور وار فضائی سفر بھی مہنگا ہو گیا قومی ائرلائن میں تیاروں کی کمی نیجی ائرلائن نے موقع غنیمت جانا اور اندرون ملک کرائے کئی گھنا بڑھا دیے پی آئیے کا بزنس کلاس کا کراچکہ دو طرفہ کرائیا پنتالیس ہزار مقرر ائر بلو نے کرائیا تیرہ ہزار سے بڑھا کر اکیس ہزار روپے کر دیا سیرین ائر کا فضائی ٹکٹ بیس ہزار میں فروخت ہونے لگا سیول ایوییشن آثارٹی مسافروں کو رلیف دینے میں ناکام سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت پی آئیے کے کمرشل پائلٹس بھی سیول ایوییشن آثارٹی کے ریڈار پر آ گئے چار سو سے زیاد پائلٹس کے لائسنس کی جانس پرتال کا عمل دوبارہ شروع ڈگریوں کی تصدیق کا عمل مکمل ہونے تک نئے لائسنس کا اچراح اور تجدید روک دی گئی ڈی جی سیول ایوییشن کی لائسنس کی تجدید اور تصدیق کو ہنگامی بنیادوں پر زیر غور لانے کی ہدایت غیر تریاقیتی فنڈز کا اجراح لاہور سمیت تمام ڈیسٹرک آثارٹیز کو پانچ اور اب باون کروڑ روپے کے فنڈز جاری زد چو بچہ کی صحت و غزائیت پروگرام کے لیے فنڈز بھی شامل لاہور ہیلتھ آثارٹی کے لیے اٹھائیس کلوڈ رپے ریلیف کرنے کا مراصلہ جاری سردی میں اضافہ کہیں گیس پریشر میں کمی تو کہیں لوڈ شیڈنگ دو وقت کا کھانا بنانا بھی مشکل ایل پی جی مافیا نے گیس کے نرخ بڑھا دیئے ایل پی جی ایک سو ایسی روپے سے دو سو روپے کلو فروخت ہونے لگی حکومت منافع خوروں کے خیلاف کارروائی کرے شہریوں کی اپی گیس کی لوڈ شیڈنگ صوبائی دار الحکومت میں شہری لکنیاں جلانے پر مجبور کوئلے کی مانگ بھی بڑھ گئی ٹاؤس مالے کان نے اپنے ریٹ لکڑی 800 سے 900 روپے فی من فروخت کوئلہ بھی 70 روپے کلو ہو گیا گیس ملتی نہیں مجبورن لکڑیاں جلانی پڑتی ہیں شہریوں کے شکوے قدرتی گیس کے بعد اب بجلی کا بہوران بھی شروع بھبکی پاور پلانٹ کے تین ٹربائنز بند ہونے سے 1180 میگا وارٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی رل انجی ناملنے کے باعث ٹربائن بند شہر میں چار سے پانچ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ چاری ایچ الاننگ پنجاب حکومت کے لیے بڑی آمدن کا ذریعہ بن گئی تین ماہ میں چار لاکھ کی ایچ الان کی مد میں پانچ کروڑ سے زائد کی رقم قومی خزانے میں شامل ترجمان سیف سٹی آتھارٹی کا کہنا ہے کہ نادہندگان کے نام بلیک لسٹ میں ڈال دیئے سرکاری لسٹ محس دکھاوا سبزی منڈی میں موسمی سبزیوں کی تیمتیں دگنا آلو چھے روپے کے اضافے سے بیس روپے کلو ٹیم آٹر پینتالیس روپے پیاس پچیس روپے کریلے اسی روپے اور ادرک ایک سو پین سٹ روپے کلو فروخت ہونے لگے اٹوار بازاروں میں درجہ دوم کی سبزیاں اور پھل درجہ آول کی گیمت پر فروخت سردی بھڑتے ہی خوشک میں آواجات کے مانگ میں اضافہ قیمتیں بھی بڑھ گئی چلخوزہ چھے ہزار روپے اخ روڈ گیری اٹھارہ سو روپے خوبانی چودہ سو روپے اور امریکن بادام دو ہزار روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگے مہنگائی کی لہر اروج پر لندہ بازار میں خریداری بھی مشکل جیکٹس، سویٹر، جرسیاں، جرابے، مفلر اور چوگرز قیمتیں آسمان پر جیکٹ پانچ سو سے ایک ہزار روپے جرسی دو سو سے پانچ سو روپے میں فروخت ہونے لگی شہریوں کا مہنگائی کا شکوا لاہور پریس کلپ کا انتخابی دنگل، گنتی جاری، پروگریسیف گروپ جرنلسٹ پینل اور آزاد امیدوار آمنے سامنے صدارت کے لیے جرنلسٹ پینل کے عرشد انساری اور پروگریسیف گروپ کے شہباف میاں میں مقابلہ جرنل سیکٹری کے نشست پر زہد عابد اور شہزاد حسین بٹ آمنے سامنے صحافہ برادری میں جو شکر روش دونوں گروپوں کی اپنے اپنی جیت کے دعوے فزرعالہ پنجاب سے فیس ٹو کی منظوری لے لی جلد زمین کا حصول ممکن بنائیں گے صدارت کے امیدوار شہباس میاں کا دعوی ایف اور بی بلوک کا مسئلہ حل کروا دیا لاہور نیوز سے گفتگو پہلے صحافی کالونی بنائی اب فیس ٹو میں صحافیوں کو دیں گے ایف بلوک کے لیے پلاٹوں کے اقصاد کم اور ترقیاتی کام کروائیں گے جرنلسٹ پینل کے صدارت امیدوار ارشد انساری کے گفتگو لاہور جم خانہ میں ماسٹرز کب ٹینس ٹورنمنٹ کے فائنل مقابلے اکیل خان نے محمد عابد کو شکاست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا انڈر ایٹین کے پہلے فائنل میں حزیفہ عبد الرحمان نے محمد شہب کو ہرا دیا وومن سنگل میں اشنا سحیل نے سارا محبوب کو شکاست دی اختتامی تقریب میں کھیل آڑیو میں ٹرافی اور ناکد انعامات بھی تقسین اور پولیس لائنس کلا گجور سنگھ میں اور پنجاب انٹر ریجن ٹورنمنٹ کی اختتامی تقریب اے ایس پی ریس کوسٹ ڈاکٹر سمیر نور کی خصوص شرکت اے ایس پی ہیڈکوارٹرز آئیشہ بٹ نے ٹائکو آنڈو کے مقابلوں کا افتتاہ کیا لاہور ریجن میں چھے گولڈ میڈلز جیت کر پہلی پوزیشن حاصل کی